بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں کہ عزیز دوستو آج ہم حبدرد کمپنی کی ایک کامیاب دوا کلزم کے فوائد کے مطلق گفتگو کریں گے عزیز دوستو آج میں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور کن کن امراض میں اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے آج کی ویڈیو میں اس کے مطلق تفصیل سے گفتگو کریں گے عزیز دوستو اس کے مین فوائدہ آپ کو بتاتا چلوں یہ کیا سردرد میدہ کا درد نمونیا درد کولنج یعنی کہ یہ آنتوں کا درد ہوتا ہے اس کی کامیاب دوا ہے میدے کی شکایت والے مریض دو سے چار کترے کلزم کے پانی میں ڈال کر استعمال کریں دن میں تین دفعہ اگر حیضہ ہو وہ بھی اسی طرح استعمال کریں دن میں تین دفعہ دو سے چار کترے پانی میں ڈال کر اور اس کے علاوہ اگر پیچس دست پیچس کا مسئلہ ہو تب بھی اسی طرح دو سے چار کترے دن میں تین سے چار ٹیم پانی میں ڈال کر استعمال کریں خارش والے مریض اس کلزم کی دوائی کو روئی میں پہ لگا کر خارش والی جگہ پر اس کو پھیریں اس کے علاوہ اگر نمونیا ہو نمونیا کی صورت میں بھی روئی پر یہ میڈیسن لگا کر اور اس کو چھاتی پر اس کا ہلکہ ہلکہ اس کا مساج کریں یعنی کہ پھیریں اس کے علاوہ نزلہ زکام کی صورت میں اس میڈیسن کو روئی پر لگا کر اس کو سونگنے سے اس نزلہ زکام کو ارام آ جاتا ہے کان کی درد کی صورت میں تیلوں کے تیل کے اندر چار کترے مکس کر کے وہ کان میں ٹپکائیں سر درد کی صورت میں بھی روئی پر لگا کر یا کسی کپڑے پر لگا کر سر پر ماتھے پر پھیرنے سے سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے اگر کسی کو کوئی خدا نہ خاصتہ چوٹ لگی ہو یا آگ سے جسم کے کسی حصے میں کوئی جل گیا ہو تو اس کی صورت میں بھی کسی چیز پر کپڑے وغیرہ پر یا روئی پر لگا کر اس جگہ پر ہلکا ہلکا لگا دیں انشاءاللہ ارام آ جائے گا عزیز دوستو یہ اس میڈیسن کے میں نے آپ کو فائد بتا دیئے اب اس کی قیمت جان لیتے ہیں اس کی قیمت ایٹی روپیز ہے اور یہ ڈراپر کی صورت میں ہے یعنی کتروں کی صورت میں اس کے فائد کے حوالے سے جو ان سے میں نے بتائے ہیں یعنی کہ اس کو ہر گار میں ہونا اس کا لازمی ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی مسئلہ بنے تو وہ فوری طور پر اس کے ذریعے ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے عزیز دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ